السلام علیکم ویورز میرے چینل پر خوش آمدید اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل ایکم کو دبانا نہ بھولیں آج کی کہانی ہے قبیلہ بنی سلیم کے ایک ہزار افراد کا ایمان لانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آپ کے پاس آیا اس نے گو کر شکار کیا تھا اور اسے اپنی آستین میں چھپا رکھا تھا اس نے نہایت غزتہ خانہ انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چختے ہوئے کہا یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ پیغمبر ہیں اس نے پیغمبر سے کہا میرے نزدیک تم سے زیادہ قابلی نفرت کوئی نہیں ہے اگر میرا قبیلہ مجھے جلدواز نہ کہتا تو میں ابھی تمہیں قتل کر دیتا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کیوں اتنی سخت باتیں کر رہا ہے خدا عظیم پر ایمان لیا اس شخص نے کہا میں اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لے آوں گا جب تک یہ گو تم پر ایمان نہ لے آئے یہ کہہ کر اس نے گو کو زمین پر پھینک دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکارا اور فرمایا تو کس کی عبادت کرتا ہے گو نے کہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کا عرش آسمان میں اور جس کا شکوہ زمین میں جس کے راستے دریا میں اور جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہے حسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں اب لوگوں کے پروردگار کی پیغمبر انخاتم الانبیاء ہیں جس نے آپ کی تصدیق کی وہ نجات پا گیا اور جس نے آپ کی تقزیب کی وہ گھاٹے میں رہا اس واقعے کا مشاہدہ کر کے وہ شخص اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رکھ کر کے کہا میں جب آپ کے پاس آیا تھا آپ میرے نزدیک دنیا کے سب سے زیادہ قابل نفرت فرد تھے مگر اب آپ پوری دنیا میں میرے لیے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہیں یہاں تک کہ خود مجھ سے میرے مہباپ سے بھی زیادہ عزیز ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا واحد و لا شریک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں اس طرح وہ ایمان قابل کے ساتھ اپنے قبیلیں لوٹ گیا اس نے گھر جا کر اپنے اہل خاندان سے پورا ماجرہ بیان کیا اور انہیں بھی اسلام کی درف دعوت دی آخر کار اس کے قبیلے کے ایک ہزار افراد مسلمان ہو گئے آخر کاردان سے پورا مجھ 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 سے پورا م